موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں محمد حمد سلطانی اور آج ہم موجود ہیں زہبیس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں میڈیا ڈپارٹمنٹ ہر سمیسٹر کے انڈ پر ایک میڈیا فیسٹیگل کا رینج کرواتا ہے جس میں سٹوڈنٹس کے فائنل پروجیکٹ کو پیش کیا جاتا ہے یہ سٹوڈنٹس اپنے سمیسٹر کے اندر جو بھی پڑھتے ہیں چاہے وہ ڈرائنگ ہے پینٹنگ ہے اور ڈیفرنٹ چیزیں ہیں وہ جو سٹوڈنٹس کرتے ہیں اور اس میڈیا فیسٹیویل پر ان کی رنوائی کی جاتی ہے تو اس میڈیا فیسٹیویل پر ڈیفرنٹ قسم کے لوگ آتے ہیں ڈیفرنٹ ایکڈیمیا سے یونیورسٹی سے اور خاص طور پر بچوں کے پیرنٹس آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں پیرنٹس آ کر اپنے بچوں کو ایک کام کو دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں تو جس سے بچوں کے اندر بھی زیادہ موٹیویشن آتی ہے اور وہ ایک نئی امید کے ساتھ ایک نئی لگن کے ساتھ کا اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آج زیبسٹ اسلام آباد کا جو میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنا لیمت میڈیا فیسٹیویل ارگنائز کروا رہا ہے تو چلتے ہیں ملتے ہیں سٹوڈنٹس سے اور پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے اور وہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں اپنا میڈیا فیسٹیویل کو جی تو ناظرین ابھی ہم موجود ہیں میڈیا لیب میں جہاں سٹوڈنٹس کے ڈیفرنٹ ڈرائنگ کیے ہوئے کینویس کو ڈسپلی کیا گیا ہے اور ڈیفرنٹ قسم کے موڈل کو یہاں پر اس نے ٹیبل کے اوپر سٹایا گیا ہے تو آج ہمارے ساتھ ایک سٹوڈنٹ ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سمیسٹر کون سا چل رہے ہیں اور یہ آپ کا کون سا سبجیکٹ ہے جس کے آپ نے یہ موڈل بنائیا اور ان کو بنانے کے بعد آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا میرا نام حمزہ کیانی ہے اور میری کلاس بی ایس ایم ایسری ہے اور یہ جو اس ٹیبل پر آپ کی پروجیکٹ دیکھ رہے ہیں یہ سارے ہماری کلاس میں بنائے ہیں آہ سیویلائزیشن سٹیڈیز کو کا ہمارا سبجیکٹ تھا اور ہمیں اپنے آہ سر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جو اسلامک سیویلائزیشن ہے نا جو اسلامک آپ کی ایولوشن ہے یا اس کے جو آرٹیفیکٹس ہے جس طرح کے یہ آپ دیکھیں اس میں موس وغیرہ کا ان کے ریپلیکہ بنائے گئے ہیں اور کچھ بچوں نے آرٹیفیکٹس وغیرہ بنائے ہیں یہ سب چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور ڈیفرنٹ میٹیریلز یوز کی ہیں گروپس میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے اور یہ ایک اچھا ایکسپیرینس تھا اور محنت بچوں نے اس میں اس لیے کافی دکھائی ہے کیونکہ یہ ہمارا فائنل پرجیکٹ تھا تو پھر بچوں کے یہی تھی کہ وہ اپنے فل مارکس کے لیے اس میں محنت کریں اور انہوں نے جو کام کیا اس کو کافی ٹیچرز نے اس کو ابشیئیڈ کیا بارے ساتھ ایک اور سٹوڈنٹس موجود ہیں آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکسلام میں ٹیک ٹاک آپ سے ہیں الحمدللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا سمیسٹر کون سا ہے اور آپ نے کیا یہاں پر کیا ہے میرے سمیسٹر پرس تھے میرے نام حمزہ ہان ہے اور ہمیں ڈرائنگ میں ایک اسائیمنٹ بلی تھی ہم نے یہ ہنجابی کلچر ہے ڈانس اس کا ڈرائنگ بنانی تھی ہم نے یہ دیا تھا اور یہ جسے بنگلہ کہتے ہیں وہ ہم نے ڈرو کیا ہے جسے پہلے ہم نے آؤٹلائن وغیرہ بنائی بعد میں ہم نے کلو ٹین دیا اور باکی شیڈوز وغیرہ دیا جی تو آپ نے یہ ایک پنجابی کلچر کا بنگڑا بنائی ہے یہ تو ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر ڈیفرنٹ چیزیں لگائی جئی اور بچوں کا ایکسپیرینس آپ نے سنا کہ بچوں نے کیا 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 تو آج کے لیے اتنا ہی کافی کیمرو مین شارک کے ساتھ مجھے زیادت دیجیا پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں